السلام علیکم ناظرین آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر حدمت ہیں آج اس ویڈیو میں ناظرین ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ لنٹر میں آپ لوگوں نے الیکٹر کی وائرنگ کیسے کرنی ہے تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا مزا آئے گا چلتے ہیں ویڈیو کے طرف یہ ایک مکان ہے چار مرلے کا ہے اس کی اوپر ابھی یہ بائی جو ہے شروع ہے وائرنگ کر رہا ہے اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ کیسے کر رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ جو جگہ ہے جو یہاں گیٹ یہ یہاں پہ جو بائی کڑا ہے یہ اس کے سامنے بلکل اس کا گیٹ ہے انٹر ہونے کا اور ایک سائٹ پہ یہ بیٹا کا ہے اور یہ جو ہے اس کا ڈسٹریبیشن بکس لگا ہوا ہے نیچے یہاں پہ جو ہی آپ انٹر ہوتے ہو یہ مین گیٹ کی طرف سے تو یہ سب سے پہلے جہاں پہ یہ کار پورچ ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے مین ڈسٹریبیشن کا کنیکشن کیا ہوا ہے یہاں جو اس وقت آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے نیچے یہ جو پائپ نظر آ رہے ہیں نیچے جو جا رہے ہیں یہ بسکلی ڈسٹریبیشن جو بکس ہے وہاں پہ جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو بکس نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو ریڈ کلر کی یہ بسکلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں فین کیلئے یہاں پہ فین کا کنیکشن بھی ہوتا ہے اور باکی تارے بھی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور یہ جو وائٹ کلر کا جو بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ بسکلی ہوتے ہیں لائٹ کے طور پہ استعمال کرنے کے لئے تو میں نے آپ لوگ بتا دیا ہے کہ یہ جو تین لائٹیں لگیں ہوئی ہیں ایک یہ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا اور یہ ایک یہ شٹ کی لائٹیں ہیں اس کے لئے الگ الگ یہاں سے ہی پیئے پائپ جائے گا اس سفید ڈبوں میں اس کے علاوہ یہ جو ہے بیٹک کے لئے جا رہی ہے بیٹک کے ساتھ ساتھ یہ جو چار آپ لوگوں کو اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ لائٹوں کے لئے سب سے پہلے میں جو پائپ ہے یہ والا پائپ یہ جو آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں یہ والا پائپ یہ جائے گا یہاں پہ اس ریڈ والی بکس میں پھر ریڈ والی بکس کے طرح باقی جو چار لائٹس ہیں جو آپ لوگوں کو میں نے دکھا دیا یہ وائٹ بورڈ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ویسے کے لئے یہ ایک وائٹ بورڈ ہو گیا اور اسی طرح یہ دوسرا ہو گیا اور یہ دوسرا ہو گیا اور یہ چوتا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ مین کیبل آ جائے گی اس بکس میں یہاں سے میں پھر یہاں پہ ایک پائپ چلائے جائے گا اور ایک وہاں پہ چلا جائے گا اس طرح یہاں پہ چلا جائے گا اور ایک جو رہ گیا یہ والا یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اسی باکس ہے تو چار لائٹوں کے کنیکشن پلس یہ جو فین کا کنیکشن ہے یہ ان کا یہیں سے ہی ڈسٹیبیوٹ ہوگا اور جو یہ مین ڈسٹیبیوٹ باکس میں بتا رہا تھا یہاں پہ نیچے باکس کے اندر بریکر لگ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ باقی رومز بھی ہیں یہ وائٹ کلر کا باکس لگا ہوا ہے اور اس طرح یہ فین کے لیے لگا ہوا ہے باکس اور وہ دو آگے نظر آ رہے ہیں وہ دو بھی فین کے لیے جیسے کہ یہ بھائی نے ابھی اس وقت کنیکشن دی دیا ہوا ہے یہ مین فین باکس ہے جو ریڈ کلر کا ہے اس سے وائٹ کلر کی بورڈ کی طرف بھی پائپ جا رہی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ چار اور تین لائٹس یہ ہیں اور تین اودھس ہی دی گئی ہیں ٹھیک ہے ڈسٹیبیوٹ کیا ہوا ہوا ہے تو اس میں بسیکلی کیا ہے کہ یہ مین بورڈ سے وائر آئے گی وہ جو ڈسٹیبیوشن باکس میں نے بتا دیا تھا وہاں سے پائپ آ رہی ہے یہ والی ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پہ دی دیا ہے یہاں سے پھر انہوں نے ڈسٹیبیوٹ کیا ہے دوسرے ریڈ باکس پہ باکس یہاں سے انہوں نے ڈسٹیبیوٹ کیا کیونکہ یہ ایک ہی روم ہے دو فین ہیں یہ روم کیونکہ بڑا ہے اور اسے انہوں نے دونوں باکس لگا دی گئے ہیں اور اسی طرح یہ ایک وائر آ رہا ہے کیبل آ رہی ہے پائپ آ رہی ہے دیکھوئے بائیک وہ وہاں سے اس نے لگا کے ٹھیک ہے اس باکس میں لگائے گا اور اس باکس سے پھر یہ سفید جو ڈبیاں ہیں بسکلی اس میں لائٹ لگ جاتی ہیں تو یہاں پہ یہ ڈسٹیبیوٹ کرے گا تو اسی طرح ہمارے پاس جو کنکشن ٹوٹل بن رہے ہیں یہاں مین بورڈ کی وہ یہ ایک یہ کنکشن بن گیا ایک دونوں کا انہوں نے یہ کیونکہ یہ روم ایک ہے دو دوسرا کنکشن یہ ہو جائے گا تیسرا یہ جو ابھی کر رہا ہے تیسرا کنکشن اس کا یہ ہو جائے گا چھوتا یہ ہو جائے گا پانچوہ وہ ہوگا اور ایک کارپورچ میں جو ہے نا اس کی اوپر ہم نے یہ سفید والا لے کر آگے ہیں یہ ابھی لگائیں گے یہ والا جو کارپورچ کے لئے استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو ٹوٹلی کنکشن کا آسان طریقہ ہے یہ باہر کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانچ دس ہزار روپے آپ لوگ اسے چارج کرتے ہیں یہ خود بندہ اگر تھوڑا سا اس کی اوپر غور کر لیں تو کر سکتا ہے بھائی صاحب آپ تھوڑا سا ہمیں بریف کریں گے اس کے بارے میں تاکہ نظرین کو بتا چل جائے ہاں جی بالکل یہ ہمارا بینی کا کچھر ہے ٹھیک ہے جت کے اندر جو سیٹ کے اندر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اس میں پہلے سے پائپ بچائے جاتے ہیں اس میں پھر بعد میں تارے گزاری جاتی ہے ٹھیک ہے تاکہ سیف رہے اور نظر بھی نہ آئے ٹھیک ہے اور ایک طریقہ یہ بھی بتا چیئے گا نظرین کو کہ یہ جو آپ نے کھل لگائے ہوئے ہیں یہ جو ریڈ کلر کی ڈبی ہے اس کے درمیان میں آپ نے یہ کھل لگائی ہوئے ہیں یہ کھل کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا کھل کا یہ فائدہ ہوگا ہے کہ لٹر کے دوران جب یہ بجری شجری مال شارڈ ڈالتے ہیں اچھا مطلب اگر کوئی مزدور کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہوتا ہے یہ آگے پیچھے نہیں جاتا تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو باقی اس میں کوئی فلسفہ تو نہیں اس کا ویسے کاریگر کتنا چارج کرتا ہے چارج یہ پندرہ سو روپے مرلے کے حساب سے لیتا ہے پانچ مرلے کی جگہ ہے چھ ساڑھے چھ آزار پانچ آزار روپے لے لیتا ہے اچھا ساڑھے چھ پانچ آزار روپے آرام سے لے لیتا ہے تو اس کا کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ انسٹاریشن کرنے میں یہ میرا گھنٹہ ہو گیا تقریبا ایک گھنٹے میں پانچ آزار روپے چارج کر دیتا ہے میرے خیال میں آپ نے کمریڈ بھی کر دی ہے سارا انشاءاللہ بہت شکریہ نظرین دیکھ لیے آپ لوگوں نے یہ جو مستری لگا ہوا ہے بلکہ استاد ہے آپ لوگوں کو بتا دیا انہوں نے کہ تقریبا پانچ سی آزار روپے اس چار ملگر کا یہ ایک ہی بندہ کلک کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ہر انسان کر سکتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ ایک آپ نے ریڈ کلر کا لگا دینا ہے فین بکس کیلئے ٹھیک ہے اس پہ مین کنیکشن آپ کو آ جائے گا ڈسٹیبیشن بکس ہے باقی آپ نے اسی سے چار پائپ لگا دینا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے یہاں پہ دکھا دیا یہ ہے لینا جیسے کہ یہ آپ لوگوں کو کل نظر آ رہا ہے ویسی بھی عام روٹین میں تو یہی چل رہا ہوتا ہے لیکن ڈیزائن آپ لوگ چینج بھی کر سکتے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنوں کا بہت شکریہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا بڑا فائدہ ہوگا ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ